اور آج کی تو پہلی خبر ہے وہ آرہی ہے LG کی طرف سے جہاں پر LG بھی کہہ رہا ہوں LG رولیبل فون جو ہے وہ اس کی ایک لیک آ چکی ہے ہمارے سامنے LG کا جو رولیبل کونسپٹ ہے یہ کچھ نام پہلے سرفیس ہوا تھا اس کے بعد خبر آئی کہ LG نے اس کو مکمل طور پر سکریپ آف کر دیا ہے اس پہ کام نہیں کر رہی اس کے بعد ہمیں خبر آئی کہ اپو ایکس کے نام سے ایک ڈیوائیس ہے جس کے اندر رولیبل ڈسپلی نہ صرف لگا دیا گیا ہے بلکہ اس کو ایکچول میں شو بھی کر دیا گیا تھا لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ LG نے شاید اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر سکریپ آف نہ کیا ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ بلو توتھ 5.2 کی جو سرٹیفیکیشن کی لسٹ ہے اس کے اندر یہ ڈیوائیس سپیئر ہوئی ہے اب جب بھی اس طرح کی کوئی سرٹیفیکیشن لی جاتی ہے تو جنرلی پروڈکشن یونٹ کے لیے لی جاتی ہے ایسی ڈیوائیس کے لیے لی جاتی ہے جو کہ فائنل ڈیوائیس ہوتی ہے یعنی کہ ایسی ڈیوائیس جس کو مارکٹ میں دینا ہوتا ہے آپ نے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ بلو توتھ 5.2 جو ہے کیونکہ وہ کچھ پروسیس کے اندر ہی آتی ہے جنرلی تو اس کی جو آپشن ہیں وہ سناپڈرگن ٹرپل اے سناپڈرگن اٹھ سکسی پی پلس یا سناپڈرگن سیونٹھ سکس فائی یہ جو لیٹس چپسٹس ہیں ان میں سے ہی کوئی ہونے والا ہے اور الڈی کا جو رولیبل فون ہے وہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ قسم کا کانسپٹ ہے اور اس پوائنٹ پر تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی کمپنی رولیبل فون پر کام کر رہی ہے تو وہ ایک کافی مزدار چیز ہے کیونکہ پرسنلی آئی بلیف کہ یہ فولڈیبل فون سے زیادہ اچھا کانسپٹ ہے ریلائیبل ہے یا نہیں ڈیوریبلیٹی کیسی ہے بنانے میں کیسا رہے گا وہ چیزیں مجھے نہیں پتا میں نے ٹرائے نہیں کیا لیکن اگر آپ ایسا کانسپٹ بات کرتے ہو اور میرے سے پوچھتے ہو کہ بھائی آپ کیا سے ایک فولڈیبل فون ہے اور ایک رولیبل فون ہے تو میں ہمیشہ کہوں گا کہ مجھے رولیبل فون چلی مجھے تو الگ کی ونگ والی حرکت بھی اچھی لگیتا الگ کی ونگ والی حرکت بہت اچھی تھی جن نے نہیں دیکھی الگ ونگ کی ہم نے انباکسنگ پوست کی تھی مین چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں